پنجابی بولن دا زیادہ مزاج نہیں میرا لیکن پنجابی ویچی کلام کرنگا جنہی دیر گل کرنگا تُسی اپنی توجہ دا مرکز میری ذات انہوں بنا کے رکھنا ہے کیونکہ نہ میں اپنی گل کرن لو رہا ہوں ایتھے آیا ماں نہ تُسی اپنی گل سنن بیٹھے ہو ایتھے گل میرے حضور دی ہوئے گی اور حضور دی گل ہو رہی ہوئے سارے ہی انہوں دن ہو کر بیٹھے ہوں اینا دے کلیجے چے تھنڈ نہ پوے ای نہیں ہو سکدا شیخ ماں دی الفاسی بڑی بڑی گل کر گیا کہندہ جن دے کلیجے چے آمینہ دے لال دی گل سن کے تھنڈ نہیں پیندی نہ ان دے سینے تے دھڑکن والا دل کسی مومن دا دل ہی نہیں ہو سکدا ارے معبوب دی گلتے ہوئے کہ کسی نوں کتھے قرار نہ ملدہ ہوئے معبوب دی گل کرے مالک انہوں بھی قرار عطا کر چھڑے اس لیے پتہ چلے ایک جوش ولولا ایک انداز کہ پتہ چلے دیوانے معبوب دی گل سنن واسدے بیٹھے لیں کہ تُسی اپنی پوری توجہ میری ذات ولے رکھنی ہے مالک کے کائنات مینو تیتونو اپنے نبی دنال ٹوٹ کے پیار کرن دی توفیق عطا کریں میری گفتگو دا جڑا انوانے انوانے کے حضور دی محبت ساڑھے تو کسی عزت اقاضہ کر دی ہے اور کس انداز نہ اپنے نبی دنال ٹیار کرنا ہے بزرگ فرماندے نے کہ اے کوئی کمال نہیں کہ تیرے کو کوئی پوچھے جی تُو کون ہے اور تُو کہیں جی میں ان کا نوکر ہوں میں ان کا منگتا ہوں کیا اے کوئی کمال علی گل کوئی نہیں کمال کیے کیا کمال ہے بے کہ تُو دوروں آرہے ہوں میں تُو دسیں نہ تینو ویک کے لوگ کین زہرہ کے بابا کا غلام آرہا ہے تیرا چیرا ویک کے لوگ پہچان جان بلال کسی نو دس دے دے نہیں سی جی میں ان کا غلام ہوں بلال دا چیرا دس دے دا سی ایک پانسے ابو لہابے اللہ دا قرآن چکے ویکھو تبت یدا ابی لہابیوں وطب ابو لہاب تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جان مالک گل کیے ابو لہاب تے بڑا سونا زاد دا چودری پیسہ بھی بڑا ہر چیز کول موجود ہے ابو لہاب تے کول سارا کچھ موجود ہے اور چیرا بھی بڑا سونا ابو لہاب دا مطلب شولیاں دا پیو شولیاں دا باپ انو شولیاں دا پیو تاں کہندے سی کہ ان دا چیرا بڑا چمکدار سی لیکن قرآن کہندے نانا تبت یدا ابی لہابیوں وطب ابو لہاب تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جان تو برماد ہو جائیں مالک گل کیے آؤ مسلمان بھائیوں کریمہ کاریز راقم سلام دنال اس اندازنال پیار کرنا وے اللہ دا قرآن اس گرم بیان کردہ وے ایک پاس ابو لہاب اکھان تو بڑا نورے وے کھنچے بڑا سونا وے وے کھنچے بڑا حسن و جمالے زاد دا چودریے لیکن اللہ دا قرآن کے اندر تبت یدا ابی لہابیوں وطب ابو لہاب تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جان تو برباد ہو جائیں مالک گل میں لیکن دوسرے پاس جاؤ ایک حبشی غلامے زاد دا بھی غلامے رنگ دا بھی کالائے جسم بھی دل نشین نہیں کوئی شہ بھی کول نہیں لباس بھی تار تارے انداز بھی دل فگارے لیکن اللہ دا قرآن کو اس گلو بیان کر داوے فرمایے دینا لی پیارے کیوں کہیں دینا ہی بلالے اللہ اکبر کبیرہ کہیں دینا لی پیارے کیوں کہیں دا نام بلالے مالک بھاگ کیا ہے او تھے وے کھنچے سونا مال و دولت بھی زاد دا چودری ہر چیز کول موجود ہے لیکن ایچھے زاد دا بھی کالا کول بھی کوئی شہ موجود نہیں لیکن بلال دا نام کیوں لیا جا رہا ہے بلال دنال پیار کیوں اقرار کی تا دی اجارے آئے تو فرمایا اس لئے کہ بلال کو کچھ بھی نہیں لیکن بلال آمنا دلال دنال پیار کر دا ہے بلال اپنے نبی دنال پیار کر دا ہے اس انداز دنال اسی اپنے نبی دنال پیار کرنا ہے جڑا انداز بلال حفشی دا سی جڑا صcileap رومی دا سی جڑا صحابہ دا انداز سی خدا دے ہو بندے ہو توجہ دنال میری گال سنو اپنے نبی دنال کی سنداز مل پیار کرنا ہے اپنے بچانوں اتعلیم دینی ہے کہ پتر گناہ بڑے ہو جان دینے لیکن جدو حضور دی عزت دی گال آجاوے جدو نبی دی نموز دی گال آجاوے فیسینہ تان کے دشنہ ندسنے او ندسنے کے حضور کے نوکر ہیں کیونکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے اور یہ سار کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے اپنے بچے ہمیں پیغام دینا ہے پیغام اپنے نال لے کے جانا کہ کس انداز نہ صحابہ نے حضور دی نال پیار کیتا سب کچھ قربان کر چھڑیا سجے خبے بیکیا نہیں بلکہ سارا کچھ قربان کر کے کی گل کی تھی شاعر اپنی زبانی کہندہ ہے اللہ اکبر شاعر کہندہ ہے صغرے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سارے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جانم کیا شان سارے میں تمہارے ہیں سارے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جانم کیا شان قربان دل و جانم کیا شان کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جانم کی تمہاری ہے سبخان اللہ یا رب ہمارے آئے ہوئے قسمان ہیں سید زادے ہیں اس طرح آپ جوش کے ساتھ آپ پیان کو سنیں سبخان اللہ کے صدا بلندگلے ذکر اللہ کے لیے سے کہ شاعر صاحب کا بھی دل کوش ہو جائے گا یا جہاں جو سننے والے ہیں وہ عشق رسول اللہ کیوں ہیں حبیدلی سردی آئی نہیں جتنی آپ احسوس کر کے بیٹھے ہیں ذرا چادرہ سیحان نے کہا نارے تقبیر نارے عسانت نارے ہیگری 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 اس اندازنا گلوں سننا ہے اے سقیدے دنال کی اسی ایتھے ہونا دی گل کر رہے ہیں اُتھے سونے ساڑھی گل سن رہے ہیں جیدہ کیدہ اے وے نا کہ میں معبوب دی گل کر رہے ہیں میرے معبوب میری گل سن رہے ہیں ان دا انداز تے آپ پہ ہی داست دین دا ہے انہوں کہنا تے پیندہ نہیں جی آپ ایکٹیو ہو کر بیٹھیں آپ جاگ کر بیٹھیں جڑا انہوں دا نوک کر رہے ہیں جدو ان دی زبان تو جملے نکل دے لینا زہرہ دے بابا گنبت خضرہ وچ بے کے سن رہے ہو ساڑھا اے عقیدہ وے کہ ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی عالی سماد پہ لاکھوں سلا میرے امام نے ہمیں گل نہیں کی تھی آپ نے گل نو بیان کی تا فرمایا جو حضور کا غلام ہو کر معبوب کی بات کرتا ہے معبوب گمبد خضرہ میں بیٹھ کر اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں پھر تسیتِ خدا دے بندے بڑے خوش نصیب لوگو کوئی بندہ اپنے کاربار چے مشروف ہونا ہے کوئی گھر بار چے مشروف ہونا ہے کوئی گنامہ چے ڈوبیاں ہونا ہے تسی کٹے خوش نصیبوں کیسی اتھے بیع کے زہرہ دے بابا دی کرنا بیا کرنے ہر بندہ اُنا دی گال نہیں کر سکتا ہر بندہ اُنا دی گال کرے اے اُن دی اوقات نہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو تسی اپنی خوش نصیبی اتھے مان کرو کہ تسی محبوب دی گل کرن بیٹھے ہو کوئی اپنے کم کر رہے ہوئے گا کوئی کیڑے کم ماجی پیاؤ ہوئے گا تو خدا نے بندے ہو تسی محبوب دی گلن کر رہے ہو توڑے تو بڑے خوش نصیب کو ہو سکتا ہے اس لئے توڑا انداز دستے کہ محبوب دی غلام بیٹھے نہیں تو محبوب دی گل سنوا سے بیٹھے ہوئے گا محبوب کائنات میں مالک کائنات میں مقام عطا کی تا حضور دی نال جڑا بھی لگ گیا رب نے انہوں بڑا بلند مقام عطا کر دیتا کہ بلال کسی امیر بندے تھا نامے علام عبد الرحمن جامی کوئی امیر آدمی لیکن آج کوئی بلال دی گال کر دا ہے نا تے گال ایسرہ کر دا ہے عشق نبی میں مٹ کر یہ بھی کمال ملتا ہے تذکرہ ہوروں نے چھڑ رکھا ہے کس کو بلال ملتا ہے نہ حال ہوتے نہ کمال ہوتے یاروں میں ریاقہ دا حسن و جمال ہوتے عشق میں تیری عداد و صدقے کہ کعبہ تھن لے بلال ہوتے مالک کائنات و مقام عطا کر دیتا ہے کہ بلال حبشہ دا بلال کعبے دچھا تے کھڑا بڑے بڑے سردارانِ قرائش بڑے بڑے کفارِ مکہ اور زمین تے کھڑے ایک دوجہ دا مو پہ کک لے لے لیکن حبشی بلال کعبے دچھا تے کھڑا دنیا والا انہوں دس رہے آئے اور لوگو تسی سمجھ دیسی بلال نل کوئی سلام نہیں لیندہ بلال نل و ایک و مقام کی مل گیا وے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا میرے محبوب نے خرید کر مجھے مول کر دی بلال دنیا والا انہوں اے پیغام دے رہے اقابر دچھت تکھ لو کے دنیا والا انہوں دس رہے آئے کہ اپنے نبی دنال کس اندازن دنال پیار کریدہ حضور دن پیار حضور دی محبت کائنات دی اصلے اگر معبود دنال پیار نہیں لمبے سجدے لمبے قیام لمبیاں نمازاں موتے مار دیتیاں جانگیاں اگر سینے دیوچ عشق مصطفیٰ موجود کوئی نہیں اپنے دلان دیوچ معبود دنال پیار پیدا کرو صحابہ نے کس اندازن پیار کیتا ساڑے کابری نے کس طرح پیار کیتا اسی کتابہ پڑھ کے ویکو خدا دے و بندے و انسان تک کلیجہ بارا جاندہ ہے کہ صحابہ نے اس اندازن اپنے نبی دنال پیار کیتا حضرت طلح بن عبید اللہ اللہ اکبر کبیرہ کمال ہو گیا اتر بیجا جزاک اللہ خیرہ دل سنو میری توجہ دنال اللہ اکبر کبیرہ میدان عود دے اندر حضرت طلح بن عبید اللہ ستر رخم لگے میں تے تسیہ دین دے نہ تے قربانیاں دینی دیواری آئے تیسی سارے پیچھو آ جانے ہیں ساڑھے نارے جو تو باری آئے نا نارے دی ساڑھی آواز سارے نا اچھیوں دیئے حضرت ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں کہتا لوں نماز قبول نہیں صرف موت قبول ہے جب حضور کے طریقے پر چلنے کی بات آئے پھر تمہارا عشقہ پر چلا جاتا ہے تم کہتا جی ہم محبوب سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن محبوب دے دس سے ہوئے طریقیاں تے چلا نواز دے نہ میں تیاراں نہ تسی تیارو کہ ہو جائے عشق رسول ہے عشق رسول ساڑھے تو عمل دا تقاضہ کر دے عشق دائے تقاضہ ہے اور اندھی یہ دلیل کی ہوئے گی اندھی دلیل ہے کہ کوئی تینوں دیکھے کہ انہوں نظر آئے کہ حضور دا نوکر جارے آئے حضور دا مگدہ جارے آئے تینوں دسنا نہ پہے تیرا چلندہ انداز تیرا بیٹھندہ انداز تیرا اٹھندہ انداز کوئی دیکھے کہ کہ یار انہوں دسن دی لوڑ نہیں انہوں دی ادامہ دا سریاں میں زہرہ دے باب آدم ہو کر آ رہا ہو ایسا انداز میں پیار کرنا ہے حضرت علیہ بن عبید اللہ نو ستر زخم لگے میدانے ہوتے اندر لیکن اکل کی کہن دیئے اکل کہن دیئے نہیں نہیں حضرت علیہ بن عبید اللہ نو زخم لگے تے بے گئے ہونگے اور نانا بازو بھی شل ہو گیا شل اینج لٹک گیا بازو آپ دا بازو لٹک رہا ہوئے حضور ٹیلے ہوتے چاڑے نے مابود دا خون بے رہا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علیہ بن عبید اللہ حضور دے سامنے دفاع کر دے ہوئے حضور دے سامنے پھر موڑا گے کر دیتا اے نہیں کیا حضور میری تے بازو کٹ گئی میرا تے بازو شل ہو گیا ستر زخم لگے نے اور نانا عشق بڑی اگیدی گل کر دے اگیا حضور دے سامنے موڑا بشایا کیا مابود بہتے قدم رکھو اللہ اکبر بات چو بھی ہوش ہو گئے صدیق اکبر آئے نہ چکڑ واسطے جتو چکیا نا تے پہلی گل نہیں ہے اینی کیا میری پٹی نہیں کروائی اور میرا خون نکل رہا ہوئے میرا بازو کٹ گیا ہوئے اور نانا عشق بہت اگیدی گل کر دے حضرت علیہ بن عبید اللہ دیتھان کنیاں پہلا جملہ ایسی معفال رسول اللہ اور میری چھٹو دس سو محبوب کے سال دے کچھے اللہ اکبر کبیرہ کمال ہو گیا نا کیا میری گل نہ کرو میں نو محبوب دعال سناؤ حضرت صدیق اکبر کہنے کے محبوب ٹھیک ہیں کہہ جی حضور ٹھیک نے کلو مسیبتن بادہو جلل جب تو محبوب ٹھیک نے حضور دے ٹھیک ہوں دے کوئی بھی مسیبت سانو پریشان نہیں کر سکتے احسنداز کا صحابہ نے پیال کیتا شائر نے کمال کر دیتا شائر کہنے عشق کر دے اپنی مرازی دے کم عقل تے کہنے دینا ایک کین جو ہو سکتا ہے ایک کیسے ہو سکتا ہے حضرت اتنی چھڑک آپ سخت باتیں کر رہے ہیں اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عقل مندی نہیں میں کیا عشق اگیدی گل کر دے عقل اتھے دی کر نہیں جا سکتی شائر نے کمال کر دیتا عشق کر دے اپنی مرازی دے کم نائرہ دیکھ دا نائرہ دیکھ دا نائرہ دیکھ دا جتے چھڑک آپ جھکا دے دا جتے چھڑک آپ جھکا دے دا عشق سے نائے کعبات ناکر بلاو اکدام عشق کردہ ہے اپنی مرضید کام او نائے راو اکدام ناکھراو اکدام جتھے چاندہ جھکا دیندہ عشق دا سر نائے کعبات ناکر بلاو اکدام ہاں عشق بہت اگدی گل کردہ ہے صحابہ اکرام نے سندازنا اپنے نبی دینال پیار کرتا اور ایک میری گل یاد رکھنا جڑا بھی محبوبہ دینال پیار کردہ محبوب ہون دی محبت نورائے گا جان نہیں دین دے زائع ہون نہیں دین دے بلکہ انہوں بڑا بلند مقام عطا کردہ دینے دنیا دیندر بھی بہت وڈی گل کرن لگا ایمان والا جڑا بھی بیٹھا ہوئے گا انہوں دا دل باغ باغ ہو جائے گا اے ڈال سن کے کہ ہر صحابی توجہ ہے ہر صحابی حضور دی بارگاہ تیندر آ کر کہندہ ہے فیدا کا بھی وہمی یا رسول اللہ حضور میری ماں بھی تیمیرہ پیو بھی توڑے قدمہ تو قربان ہو جان ہر صحابی محبوب نو کہندہ ہے حضور میرے ماں پیو توڑے تو قربان لیکن کمال ہو گیا حضرت ساد بن وقاس محبوب دے سامنے کھلو کے حضور دے دشمنہ دا مقابلہ کیتا حضور دیزے تو ناموس ہوتے تیرہ دیتا حضور نے قانون بدل دیتا ہر صحابی نے محبوب نو آکھیا حضور ساڑے ماں پیو توڑے تو قربان لیکن قربان جاما آمینہ دلال ہوتے حضور فرمان دے سن علمی یا ساد فیدا قابی و امی اور ساد دنیا ملو کہندی یہ کہ حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں ساد جا میرے دشمنہ تیر برسا تیرے ہوتے محمد رسول اللہ دے ماں باپ قربان ہو جائیں اللہ اکبر قبیرہ ایڈی وڈی گل کر دیتی حضور نے فرمایا ہر میرا صحابی منو آکے کہندہ ہے حضور توڑے تے ساڑے ماں باپ قربان اور ساد جا میرے دشمنہ تیر برسا تیرے ہوتے رسول اللہ دے ماں باپ قربان ہو جائیں اللہ اکبر قبیرہ عشق انسان میں اس مقام تے لے جاندہ ہے جتے دی کر کسی دا تصور بھی نہیں جا سکدہ یار علی کال دی گالے غازی علم الدین کون جاندہ سی اکتر خان دا پتر سولہ ستارہ سالہ عمر دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑے علم الدین اپنا نال لکھ نہیں سی سکدہ لکھیا ہوئی تو پڑھ نہیں سکدہ عشق مقام تے انسان لے جاندہ ہے اکتر خان دا پتر کوئی جانن والا بھی نہیں داتا صاحب گیا نماز پڑھن کتاب چلے لکھے ہے نماز پڑھن گیا داتا صاحب اللہ ہو اکبر کبیرہ بابا جی نے بیکھیا زاروں کتار ہو رہے ہیں کیا بابا جی کی ہو یا کیا پترہ راجبال نے میرے نبی دیوارے گھل کر دیتی وہ میرے کو برداشت نہیں ہوں دا میری ہڈیاں سے جان نہیں میں جا کے اندھے کوئی بدلہ لینا کہا بابا جی پریشان نہیں ہو نا اور تُسی بڑے ہو تے میں تے جوانا نا دیکھنا ہون ہونڈا کیے اللہ ہو اکبر کبیرہ اپنے گھر گیا اپنی مانوں کے اندر ماں پیسے چاہی دے ماں کو پیسے پہلے قدی نہیں منگے آج پیسے منگ رہا ہوئے اینی وجہ نہیں دستی کہ وجہ کیے ماں کو پیسے لے خنجر لیا راجبال کو جا کے تحقیق کی تھی انہوں باس نے جہنم کر دیتا اور ڈریا نہیں ہاں مابوب دا نوکر ڈردہ نہیں ہے مابوب دا غلام ڈردہ نہیں بلکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے اور یہ سار کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے جیل پہنچے آپ پہ کہنے گا جی میں مارے ہے اور جو کرنا ہے تو اسی کر لو میں اپنا کم کر لیا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ ہن عشق انسانوں اس مقام تے کر لے جاندہ ہے ملن واسطے پیر چماعت نشا محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑی گا سنان لگا امان والدہ کلیجے چھنڈ پہ جائے گی پیر صاحب ملن آئے اوہ پیر صاحب جنہ نو ملن واسطے کینٹے ہیں لینہ چے لگنا پہندہ ہے لیکن پیر صاحب ملن آئے نے ایک ترخان دے پتر نو جنو ویک کے بھی قرآن پڑھنا اوہ نہیں آندا ملن آئے کہنے کے پتر آہ اوہ کمال ہو گیا اوہ یارتنو قید کر کے لے آئے نے حضرت یوسف نو بھی قید کر کے لے آیا گیا سی سورہ یوسف دی تلاوت نو سناؤں پیر صاحب نے ویک بڑے پکی حافظ قرآن علم الدین ویک کے بھی قرآن نہیں پڑھیا ہم سنئے گا توجہ و نات اللہ ہم اکبر قبیرہ پیر صاحب کمال ہو جائے گا پیر صاحب نے جدو قرآن پڑھنا شروع کتابے علم الدین نے ویک کے بھی قرآن نہیں پڑھیا پیر صاحب پڑھے پتیاں پڑھے قرآن نے پڑھ دے پڑھ دے گلتی ہو گئے علم الدین نے روک دے تاوے کہہ دے پیر صاحب اوہ رک جائو اوہ گلتی ہو گئے پیر صاحب دے اکھا جو اتھرو آگے نے روکے فرمان لگے اوہ پتران اے مقام کجھ مل گیا میں تو دے بے کے بھی قرآن نہیں پڑھیا میں بڑا پتا فر قرآنہ علم الدین نے کمال کر دیتا کہہ لگا پیر صاحب تسی کسی ملے دے مولوی کل پڑھے آئے گا تسی کسی مسید امام کل پڑھے آئے گا میں اپنے نبی دے نال پیار کتابے زارادہ بابا میں نوہ پہ پڑھانا جانا نعرہ بابا میں نوہ پہ ہی پڑھانا جانا ہے لگا پیر صاحب تسی کسی مسید امام کل پڑھے آئے گا کسی مولدے کاری گل پڑھے آئے میں اپنے نبی دے نزد پیارہ دیتا ہے زارادہ بابا میں نوہ پہ ہی پڑھانا جانا ہے اقبال نے گل مکاتی اقبال کہندہ عشق کی ایک جسٹ نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کران سمجھا تھا میں عشق ہی ابتدائے ذات عشق ہی انتہائے ذات عشق نہ ہو تو شرح و دین بد قدہ تصورات و مصطفیٰ برسان خویش راہ کے دی ہماؤ گر باؤنا نسیدی تمام اقبال کہندہ ہے میں تیروں تیری زندگی دا مقصد دسنا ماں اپنے آپ نوہ کھیچ کے زارادہ بابا دے قدمہ تکر لیا جا اور تو کامیاب ہو جائیں گا جے معبوب دے قدمہ نوہ پھڑ نہ سکیا نا اور جنیاں مدی نمازہ پڑھ لے جنے مدی قیام کر لے تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لاہ بھی باقی رہیں گا جے تو چاننا ہے کہ تینوں کوئی مقام ملے تو اپنے نبی دینال ٹھوٹ کے پیار کرنا ہے اس پیغام اپنے نال لے کے جانا میرے براہ ہو آج اسی نارے بڑے بڑے لانے ہیں لیکن حضورد دے طریقے ہیں تو چلنواست ایسی تیار نہیں اپنے نبی دینال پیار دی باری آئے نا تو ایسی پیچھے ہو جانے ہیں جدو حضورد عزت و ناموز پیرے دی گال آئے نا ساڑے کڑن ڈگ مگا جانے ہیں اسی پیچھے ہو جانے ہیں اے کوئی عشق رسول نہیں عشق رسول ویکھنا ہے نا تو پھر ویکھو صحابہ اکرام نو کہ سنداز دینال اپنے نبی دینال پیار کیتا اور حضورد نوکرانے کی سنداز دینال پیار کیتا عشق فر علم الدین ترخان دے پتر نو او مقام تکر لیا گیا جتھے تکر کسی دا تصور بھی نہیں جا سکتا اللہ اکبر کبیرہ کمال ہو گیا گازی علم الدین ایک دن نہ جیل چھو غیب ہو گیا بات چھو سپریڈینٹ جیل کہنے لگا کہ ساڑے اتھے ذمہ داری لگی ہوئی اسی اسی بیکھیا کہ جس کمرے چھے گازی صاحب سندھا ادھرو غیب ہو گئے اسی بڑے پریشان ہوئے انگریزہ نے سنو ٹانگ دینا ہے بڑے پریشان ہوئے کی کریے بار بار کمرے چھے جاننے ہا علم الدین دا نام و نشان کوئی نہیں کچھ دیل تو بعد اے گل اپنے دل دیکھ کرنا نہ سنیے گا اللہ اکبر کبیرہ کمال ہو گیا اور سپریڈینٹ جیل کہنے لگا کچھ دیر تو بعد اسی دیکھیا کہ علم الدین جیڑے کمرے چھو غیب ہو یاسی نہ ادھرو ہی باپس آ رہے اللہ اکبر کبیرہ وہ کمال ہو گیا اسی قدمہ چک گر گئے اسی کے ازراج اے تھے تھے ایسی آئے سانت اسی ہے کوئی نہیں سی وہ کدھوں آ رہے ہو آپ نے فرمایا یاد جیڑا تیرا کام میں نہ تو اپنا کام کر رہا اور میں نے اپنا کام کرندے اکھا یار دس ہوتے صحیح اور سانو بھی تے پتا چلے نا تسی گئے کتھے سی تیائے کتھے دوں سی علم الدین کینے لگا سن لے کسی اور نہ دس سی میرے جان تو بات دس سی میں ارام نل بیٹھا سا پریشان ہو ریا سا ہنے پریشانی دیالم کے ڈبیا سا کہ مولا بھی آئے میں نے چکے آ معبوب دیوارگاہ چلے گئے معبوب نے میری پیشانی چمیاں اور چم کے فرمان لگے علم الدین اور جان میں تھے انہوں کیوں کارڈ کے لے آیا وہاں اس وجہ تو لے آیا وہاں کہ کل قیامت تکر کوئی بندہ گل نہ کر سکے جس نبی دی نانتے پیرا دیتا سی وہ انہوں چھڑا بھی نہیں سکتا سی اور جا اور پہلا رستہ ہے کہ تُو آزادے کہ انہوں کوئی آت نہیں لاسکتا اور دوجی گل ہے میرے نانتے قربان ہو جا قیامت تک کوئی آنے والا جو تو میرے وارے گل کرنے لگے نا انہوں پتا ہوئے کہ مسلمان عورتہ نے علم الدین جیسے بچے بھی جمن ہیں مسلمان عورتہ نے علم الدین جیسے بچے بھی جمن ہیں انہوں پتا ہوئے کہ مسلمان ماما بھانج نہیں ہو یہاں اوئے علی بھی مسلمان ماما او اے ہو جہاں بچے جمدین نے جڑے اپنے نبی دے نا تو قرمان ہو جام دے اللہ اکبر کبیرہ خاضی صاحب کہنے لگے جب تو غازی المدین دی شہادت دلیلہ آگیا اللہ کو اکبر کبیرہ دنیا نے وہ منظر بھی دیکھیا کہ غازی صاحب دی ماں رون لگ پئی تیلم الدین اپنی ماں نو کہنے لگا ماں رون دی کیوں ہیں ماں کہنے کی پتر آم پتر تو پتر رون دے پتر دی جدائی ماں کو برداشت نہیں ہون دی ماں ماں ہیں ماں دا کلیجہ پھٹ رہا وے حلم الدین رو پیا رو کے کہنے لگا ماں تو کہ ہو جیاں گل نہ کرنی ہے کسی ماں دا پتر ایکسیڈنٹ سے مر گئے ہونا ہے کوئی کسی نو ساپ لڑیاں مر گیا اور ماں تو بڑی خوش نصیب ماں میں کہ تیرا پتر تیرے نبی دن آتے قربان ہو ریا ہے اور علم الدین ایک وعدہ کر لے اپنی ماں دن آل عجوی وعدہ ٹٹیا نہیں علم الدین کہنے لگا ماں میرا ایک وعدہ تیرے نال کل قیامت تکر جدو کوئی میرا نہ لگے گا نہ تیرا ماں نہ ضرور لگے گا کہ ہو جی ماں سی جن دے بچے دن آ غاز المدین ہے عجوی اسیل مدین دن آل آرہا ماں انیس سو انتی دے غازی صاحب نو پھانسی ہوئی اکتی اکتوبر انیس سو انتی تی آج بے ایک نو دو ہزار بائی سو سال دے نیڑے نیڑے گل ہو گئی لیکن عجوی غازی صاحب دن آل آلہا جا رہا ہے تے ماں دن آلہا جا رہا ہے کہ نہیں تی چنگیاں ماں منو زمانہ یاد رکھ دے لہٰذا ماں منو چائدہ کہ اپنے پترانو اپنے نبی دنو کر بنان اونا نو دسن آج روندے فردن لوکی ساڑے گلا کے جی ہماری سنتا نہیں ہے ہماری مانتا نہیں ہے ہم نے بڑے پیسے لگائے تھے اس کی تعلیم کے اوپر ہم نے لاکھ ور پہ لگائے حضرت ہماری مانتا نہیں اور میں کہا میں نے ایک گال دس تو اپنے پترنو اپنے نبی دنو کر بنایا سی اپنے نبی دنو کر بنایا سی کہتے جی وہ تو نہیں کیا ایک کاریسہ باتے تو تھے قرآن پڑھانے میں کہا اینہ کو تو اپنے بچے نو قرآن دی تعلیم دلائی اینہ کو تو انہوں اپنے نبی دنو پیار سکھایا تو تو اپنے بچے نو دنو دنو کر دیا ریا آو اپنے بچے نو اپنے نبی دنو کر بنا لو خدا دی قسم توڑی نوکری کرنا آپ پہ سکھ جانگے انہوں سکھان دی لو نہیں انہوں آپ پہ پتہ ہوئے گا کہ میں کس انداز نہ اپنے ماں پہ دنال پیار کرنا ہے جب تو توڑے بچے نو توڑے نبی دی نوکری نصیب ہو گئی نا پھر توڑا بھی نوکر بن جائے گا ایس پرگام لو اپنے نال لے کے جاؤ اپنی گفتگونوں سمیٹن والے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ غازی علم الدین دا جنازہ رکھا گیا اور وڈے وڈے علماء وڈے وڈے جنہانا ملن واس سے لوگ ترستے نہیں اور لائنہ چکھڑے رہے ہیں غازی علم الدین دے جنازہ وڈے چھے لکھ بندہ شریف ہویا اللہ اکبر علامہ اقبال پہلی صاف دے وڈے کہہ دی جی اقبال کی بڑی بات کرتے ہیں اقبال میں کیا کیا تھا میں کہہ اقبال حضور دے نوکرہ دے نال کھڑا رہا ہوئے پہلی صاف وڈے اقبال کھڑا ہے اللہ اکبر جنازہ ہویا جنازہ پڑھان واس سے پتہ کون آیا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب آلہ حضرت خلیفہ کمال ہو گیا مسلطے آئے جنازہ پڑھایا نہیں غاش کھا کے ڈھے پہ شاہ جی اور شاہ جی نو چکیا شاہ جی ہویا کی اور چھے لکھ بندہ پچھے کھڑا جنازہ پڑھان باستے تو شدی آئے ہو تو پہ ہوش ہو گئے ہو ہویا کی شاہ جی روندے جارے نے داڑی سفید ہو گئی رو کے کہن لگے یا رسول اللہ حدیثہ پڑھاندے پڑھاندے داڑی سفید ہو گئی قدی خواب چے بھی دیدار نہیں کروایا آج علم الدین دا جنازہ پڑھان باستے آپ بھی تشریف لے گئے آگئے اللہ اکبر کبیرہ کیا حضور قدی خواب چے بھی دیدار نہیں کرایا تو آج علم الدین دا جنازہ پڑھان باستے پہلی سف چے روندے جارے نے رو کے فرمان لگے خدا دی قسم آج میں پہلی سف دے وچ امام الانبیاء میں کھڑے ہوئے میں کھے کہ اپنے نبی دنال خدا دے بندوں پیار کرو حضور دے نوکری اختیار کرو اپنے نبی دنال ٹوٹ کے پیار کرنا ہے زمانہ تو انہوں دیکھے تھے پہچان جاوے کہ حضور کا غلام آ رہا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ دست دے کسی انہوں نہیں تھی یا اتھے تیسی دعوے کرنا ہے ہم بھی انہی کے نوکر ہیں ہم بھی انہی کے غلام ہیں اے کوئی غلامی کوئی نہیں وہ تیرا انداز کیوں نہیں دستا ہے وہ تیرا کردار کیوں نہیں دستا امام محمد رحمت اللہ علیہ توری آرہے ہیں دوروں رستے چاہے یہودی کھڑے ہو گئے کہنے لگے مسلمانہ دے امام آرہے ہیں ایسی انہی لا جواب کر دینا ہے اے ہو جے سوال کرانگے انہیں کوئی جواب کوئی نہیں ہونا رستے چکل ہو گئے کہ امام محمد آنڈے نے ایسی سوال کرانگے سامنے امام محمد آئے حتی تو سوال دیکھ گئے قدمہ نہ نپتے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے لوگ کہنے لگے ساڑھی تے ناک کٹا چھڑی اور تسیوں سے کلمہ پڑھ لیا تسی دیونا تو سوال کرنا سی اور رو پہ رو کے کہنے لگے اور لوگوں جدو سی امام محمد دا چیرہ دیکھ گئے نہ تے دنوں آباز آنڈے لگی کہ جس نبی دیر غلامے غلامہ دیئے شاہ نے اے ندی آقا دی شاہ نو عزمت دالم کی ہوئے کہنے لگے انہ دا چیرہ پہ دا سی کہ اے تے نبی دا غلامے اے انہ دا چیرہ ہو جاوے تے انہ دے آقا دا چیرہ کے ہو جاوے اللہ اکبر کبیرہ اپنے گفتگونوں مکان بلے آرہے ہیں وہاں اپنے گلوں ختم کرو لگا وہاں اہی گل کر کے کہ میرے سجنوں تے بیلیوں اپنی زندگی دے وچھ ایک گل یاد رکھ لینا کہ اپنے بچے انہوں اپنے نبی دے دردن ہو کر بنانا ہے حضور نے آپ دسیا فرمایا علم اولادہ کن سلاسو خسال اپنی اولادہ انہوں تین چیزیں سکھاؤ حضور کیڑیاں کیڑیاں حب نبی کا توڑے نبی دا پیار پہلی گل اپنے اولادہ انہوں کی سکھانا ہے خالی اے بی سی ڈی نہیں سکھانی اپنے بچے انہوں اپنے نبی دا پیار سکھانا ہے فرمایا دو جی گل ہے کہ انہوں اپنے نبی دی آل دی محبت سکھاؤ اور تیسری چیز ہے کہ اپنے بچے انہوں قرآن پڑھنا سکھاؤ انہ چیزیں تو اسی بہت دور ہو گئے تائیں اج زمانہ جڑا ہے ساڑے سامنے ہیں اج کشمیر دے وے ٹکرے ہو رہے ہیں اج برما دے بچیاں دے کباب بنا کے کھائے جا رہے ہیں کیونکہ مسلمانہ دے اندر غیرت ختم ہو گئی ان غیرت مک گئی ان اس کے رسول اللہ جنازہ پڑھے جا رہے ہیں لہٰذا اپنے نبی دی آل سنداز میں پیار کرو اسی دعوے تے بڑے کرنے ہم حسینی ہیں ہم امام حسین سے پیار کرتے ہیں لیکن جدہ دین تیوکھا وے لائے اسی پچھے ہو جانے ہیں میں کہا حسینی کردار ہے نہیں بلکہ امام حسین دا آخری وے لائے آ جاندہ ہے تو دشمنا دے سامنے سیرنو جھکایا نہیں بلکہ امام حسین دے نوکھا جدہ سوکھا وے لائے اوہ دو بھی نبی دی گل کری دی جدہ اوکھا وے لائے جائے پھر بھی نبی دی گل کری دی آؤ امام حسین نکل کرنوالے ہو امام حسین دے نال پیار کرنوالے ہو امام علی مقام دے نال عشق را دعویٰ کرنوالے ہو اے پیغام اپنے نال لیکے جانا جدہ حضور دی صدی کا نا جاوے جدہ اپنے نبی دی نال پیار کرنوے نا جاوے پھر دوڑے کا دنک مگان توڑے نارے ٹھنڈے نا جان بلکہ دنیا والے آنو سینہ تان کے دس ناوے کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جو بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جو بھی حسینی ہے میں دعا کرنام اے میرے کریم پروردگار اے میرے مالکوں مولا جڑا جڑا تانچاہا کے امام حسین دے ناواتے میرے نال دل کے پڑے اے میرے مالکوں دنیا دے بچ بھی آسانیہ پیدا فروا کل قیامت دن بھی مابوب کا ساتھ عطا فروا مل کے پڑھ لو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جو بھی حسینی ہے لِلحب کے اپنا کو امام بھی حسینی ہے محفل کی یہ رو مکہ بھی شفیر کے صدقے سے یارو ممبر بھی حسینی ہے اور امام بھی حسینی ہے فرقی دے گا شیر پر لگا کوئی مانے یا نہ مانے اپنا دوست حقیدہ ہے بھرکاری کے ساڑھے وڈیاں نے اپنے نبی دینال پیار کیتا تحاک ادا کیتا ایک قدی گال سنا جا ہوں اجازت ہوئے تھے میری گال بس اختتام دے طرف آگئی ساڑھے وڈیاں نے کس انداز نہ پیرا دیتا اٹھارہ سو ستاون دی جنگ ازادی ہے مولانا سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ آپ نے اگریزہ نے بڑی کوشش کی تھی شاڑی بیک جان لیکن ہوئے نبی دا خون تے بیک جاوے اوہ اے نہیں ہو سکتا اوہ نانا آپ نے فرمایا جان دین واسطے پیاراں انہ نے رات میں اس تریاں چلائیاں شاڑی دے بڑے جسم ہوتے نمک تے مرچاں چھڑکیاں آکھیں صویرے بابا پورا ہو جائے گا اوہ صویرے ہوئی نا شاہ جی سینہ تان کے کھڑے فرمایا کی کرنا ہے کہنا کہ بابا جی سامنے پھان سیدہ پھندہ جے اوہ دیکھ لو توڑے تو ترس آ رہا بے اوہ پیچھے ہو جاؤ فرمایا میں پیچھے نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ پھان سیدہ بیلہ آیا نہیں اوہ شاہ جی نے پہلے ہی دوڑلا چھڑی اوہ پہلے ہی نصف ہے اوہ نا کہ بابا جی زیادہ جلدی ہے ہلے پھان سیدہ بیلہ نہیں آیا اوہ تسید پہلے ہی نصف ہے رو کے فرمان لگے کمی نہیں ہو اوہ جیڑی گل میں وے خیامانہ اوہ تسید نہیں بیکھی کہندے جی کی وے چھاوے فرمایا سامنے وے تھو آمینہ دلال میرا انتظار پہ کر رہے اللہ اکبر کبیرہ اور پھان سیدے پھندے والے گئے بابا جی ہاتھ چے کاغذ تے کلمے ہاتھ چے کاغذ تے کلمے اوہ تے پھان سیدے پھندے تے کر پہنچے اتھے آمینہ دلال دی نات لکھ کے چلے گئے اوہ نات جڑی بابا جی نے پھان سیدے پھندے تے لکھی اندھے دو شعر پڑھنے نے کہ میں اپنے گفتگور مقا چھڑیا اے تے ساڑھی سعادت مندی یہ خدا دی قسم کیسی نبی دنال پیار کریے ورنہ راب راب بے راب بڑا غیرت مندے حضور نے فرمایا سارا نا بڑا غیرت مند راب بے اگر کوئی پیرہ نہیں دین دا نا اپنے نبی دی عزت تے تے رب جانونا کل پیرے لیلیند ہے ہاں خدا دی قسم ہے راب تے رب بے اوہ لنگڑے مچھر تو نمرون نمر وا چھڑ دے اوہ بڑی غیرت والا ہے جو تو بغداد میں اجاڑیا گیا نا ایک منگول سردار نا ایسائی ہو گیا انہیں ایک ایسائی نے بلایا کہنے لگا تھے کلو کے ساڑے مذہب دی تعلیم دے اور بھی لوگ ایسائی ہو جان مسلمانہ دے سر کٹے گئے کوئی مسلمان نظر کوئی نہیں آندا لوگ کی ہتانچے پیسے لے کے سردے نے مسلمان دا پتہ دس ہو ان دا سر کٹنا ہے دجلہ دا بند توڑیا سوال لا خلاش ہیں دن ہو چکی ہیں مسلمان کوئی نام لے نا لیا کوئی بھی نہیں اوہ ایسائی پادرین ابلائیا کہنے لگا کھلو کے ساڑے مذہب دی تعلیم دے اوہ کھلویا انہیں ویکھیا سامنے بیٹھنے والے ہاں بچوں کوئی بھی نبی دا نا لینے والا بیٹھا نہیں اوہ نے اپنی باطنی خباست دہ اظہار کر دیتا آمینہ دے لال دے خلاف گل کر دیتی علامہ ابن عجر مکی نے بہت وڑی گل لکھی آپ فرمان لگے اوہ تھے کوئی بھی حضور دا نا لینے والا اوہ بیٹھا نہیں سی انہیں سمجھا کہ میں نو کوئی روکن والا نہیں امام فرمان دے نے خیمے دے کونے چھے ایک کتہ بندے ہویا سی ایک کتہ بنیا سی اور انہیں گلے دے بچ زنجیر بھی سونے دی سی بادشاہ دے کتہ دا کتہ سی تغودار خان دا کتہ سی اوہ تھے بنے ہویا سی اللہ اکبر جدو انہیں حضور دے بارے گل کی تینا کتے نے پھوکنا شکر کر دیتا اللہ اکبر ایک بندہ نیڑے بیٹھا سی کہنے لگا میں نو لگ دا ہے تو مسلمانہ دے نبی دے بارے گل کی تی کتہ تے نو تاں پہ آ گیا کہنے دا جی نہیں نہیں اوہ بڑا نسلی کتہ ہے ہاتھ دا اشارہ دیکھ کے تے میں نو پھوکنا شروع ہو گیا اللہ اکبر کچھ دیر تو بعد جدو کچھ بیلہ لنگیاں نا انہیں دوبارہ حضور دے بارے گل کی تی امام فرمان دے نے کمال ہو گیا بندہ کوئی نہیں حضور دے نالین والا لیکن کتے نے اپنی سنگل نو توڑیا آکے پادری دے گلے نو دبوچ لیا انہوں اوہ دو چھڑیا جدو انہوں باصل جہنم کر دیتا امام نے جڑا نتیجہ کر دیا نا اگر امان دیا کھوئے اور امان اللہ بندہ بیٹھا ہوئے نا اوہ تے اپنے آپ تو بار ہو جائے گا میں نو ساری گلہ جنیاں میں کتیاں سارا تو زیادہ اے گل پسندے جڑی میں کر رہا لگا امام فرماندے نے فیر کی ہویا فَاَسْلَامَ بِسَبَ بِزَالِقَ نَحْوْ أَرْبَائِنَ أَلْفًا فرمایا لوکی آئیسن سائیون لیکن جدو انہوں نے دیکھیا ایک کتہ بھی اپنے نبی دے نال پیار کرنا جاندہ ہے امام کہندے نے ایس منظروں دیکھ کے چالی ہزار لوگ حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگئے اللہ اکبر کبیرہ چالی ہزار لوگ حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگئے ایتھیا کے قبال بولیا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو غرص نہیں پیمانے سے اے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے پانسواں کعبے کو مل گئے سلم کانے سے اے ناشا شیران تے اپنی گفتگونوں میں مکانا ہے جڑی مولانا کی فائد علی کافی نے پھانسی دے پھندے تلکے سے لیکن اے سنداز زنال کہ پتہ چلے کہ سارے حضور دے گنام بیٹھے نے سارے نے اے تصور کر کے سننا ہے کہ اے اوہ شیر نے جڑے بابیانے پھانسی دے پھندے والے جاندے ہو لکھے نے سوچ سکتے ہو کہ ہو جا ایمان ہوئے گا بابا جی دا کہ پھانسی دے پھندے والے پجے جا رہے نے انہوں روک رہے نے کہندہ جی روکو ٹیم نہیں ہویا فرمایا کمینیا پچھے ہو جا میں دیکھ رہا ہوں حضور میرا انتظار کر رہا ہے اے شیر بابا جی فرمان لگے کوئی گل بابی رہے تھا نا چمن رہے جائے تھا کوئی گل بابی رہے تھا نا چمن رہے جائے تھا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہے جائے تھا اور نا میں شاہان جہوں مٹ جائے گے لیکن یہاں فرمایا سارے بادشاہ آمان دی گل مک جانی ہے اے تھے کوئی بادشاہ نہیں رہ جائے گا نا میں شاہان جہوں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک نہ وہ نشانے پن بن جتن رہ جائے گا حشر تک نہ وہ نشانے پن بن جتن رہ جائے گا اور جو پڑے گا سا ہی بے لولاک کے اوپر درود جو پڑے گا سا ہی بے لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور آخری شیئر کمال کرچڑیا پیر صاحب سیزادہ نے اے شیئر لکھیا آتے اس سے بات پھانسی دا پھندہ چومکے تک گلے جے پا لیا اللہ اکبر آخری شیئر کمال ہو گیا اللہ اکبر آپ فرمان لگے ہیں فرمایا میں نو جیڑے پھانسی دے رہے نا اے بھی موک جانے نے اے تھے نہ رہنا کسی دا اور نہیں سارے ختم سب فنا ہو جائے گے کافی ونیکن اشر تک لانہ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا مالک یہ گائنات میرے بے ترطیب جی جملے کیونکہ پنجابی صحیح بولنی آن دی نہیں میں نو تیج بول چھڑی پھر معبوب دی یاد بیچ جہو جی بولی گئی اللہ قبول فرمائے اپنی گال میں مکارے ہیں وہاں ہر بندہ انہاں بھی گال نہیں کر سکتا تو اسی بڑے خوش نصیب ہو اے شیر میری گفتگو سمٹ گئے شاعر کہنے مالک تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں آرہ بندہ انہاں بھی گال کر نہیں تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی یا وہ سماوات ہیں تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ ساری خدای تیرے در کی پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا جس کو میں نے تصویر دکھائی تیرے در کی آنا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی مالک کائنات میں تیتوانو حضور دینار ٹوٹ کے پیار کرن دی توفیق عطا کرے اے سارے ایک منٹ بارے آتے رب اپنی دہمت آدھا نزول فرمائے جڑ جڑے میرے پرامہ نے اے محفلدہ نکات کیتا جنہ جنہ نے حصہ ملایا جڑے جڑے آئے مالک کائنات تمام دین و دنیا دیا ہوں بھلائیں آتا فرمائے اور میرے بے ترتیب جو چھونے آنا اپنی بارگاہ دے اندر کبھولو نزول فرمائے و آخر دعوام الحمدللہ رب العالمین و مالیہ اندلہ مالکک مالکک مالک موسیقی